اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیروفیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس جتنے بھی تمام سکولز کالج اور جنورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے اور یہ گوڈ نیوز کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل میں ایس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیئٹ سب سے پہلے مل سکیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو کل نو جولائی کی میٹنگ ہوئی تھی شیفکر محمود صاحب نے بقاعدہ ٹی وی کو پر آکھ انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور جہاں پر انہوں نے یہ ساری بات کلیر کی تھی چاہے وہ امتحانات کی تھی یا چھوٹیوں کی تھی امتحانات کے بارے میں میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکولز اپننگ کی ابھی بھی بہت زیادہ سٹوڈنٹس اس چیز کو لے کر کنفیوز ہیں اور چاہے وہ پنجاب بورڈ کے ہوں کے پی بورڈ کے ہوں یا سین بورڈ کے ہوں یا کسی بھی بورڈ سے تعلق ہو وہ تمام سٹوڈنٹس اس چیز کو لے کر بہت زیادہ سٹریس میں ہیں اور ان کے لیے کافی زیادہ یہ بات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے کہ کیا یہ صرف کچھ علاقوں میں سکولز کھولے جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ تمام جتنے بھی علاقے ہیں تمام بورڈز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پندرہ سپتمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور شفکر محمود صاحب نے یہ بات کلیر کٹ کہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر یونیورسٹی سکولز کالیج اور مدرسہ غیرہ پرائیوٹ سکولز جتنے بھی سکولز ہیں یہ سارے تعلیمی داروں کے اندر آتے ہیں اور یہ تمام ادارے پندرہ سپتمبر تک بند رہیں گے یہاں پر آپ ڈاکٹر مراد صاحب کا بھی جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر صرف پنجاب کا لکھا ہے لیکن شفکر محمود صاحب ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی تعلیمی داریں وہ پندرہ سپتمبر تک بند رہیں گے اور جو آپ کی جھوٹیاں ہیں یہ پندرہ سپتمبر تک ایکسٹینڈ کی گئے ہیں اس کے بعد حالات کو دیکھا جائے گا ایک تو اگست کے مہینے کے پہلے ویک کے اندر ان کی ایک میٹنگ ہوگی اور ایک اگست کے اندر میں ہوگی جس کے اندر تمام حالات کو ڈسکس کیا جائے گا اور جو ایڈیوکیشن منسٹر ہے ان کو حالات کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزید فیصلے کریں گے کہ کیا ہم اس فیصلے کو پرقرار رکھ سکتے ہیں یا اس کے اندر اور ہم توسیح کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کی چھوٹیاں کو اور ایکسٹینڈ کرنا ہے یا بس یہاں پر فول سٹاپ لگا کر پندرہ سپتمبر سے آپ کے تعلیمی داریں کھول دینے ہیں تو پہلے سٹارٹ منہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے ہفتے کے اندر کھولیں گے لیکن کل انہوں نے یہ بات کلیر کٹ میڈیا کے اوپر آخر بتائی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے کنفرم کرتے ہیں کہ پندرہ سپتمبر تک کسی قسم کا تعلیمی داریں نہیں کھولیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے امٹیان آس کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں آپ اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگر ممکن ہوا تو ویڈیو بنا دوں گا نہیں تو میں آپ کو کومنٹ کے اندر بھی جواب دے دوں گا تینکس فار وچنگ دے ویڈیو